ہم کنسٹرکشن کے اوپر کل سے ہفتے سے مکمل بین لگا رہے ہیں اگلے سنڈے تک اس کے بعد جو ریسٹورانٹس ہیں لیکن ہم نے ریسٹورانٹس کو چار بجے کا ٹائم دیا ہے تب تک وہ کر سکتے ہیں ڈائن ان لیکن چار بجے کے بعد صرف ٹیک اوئے جو ہے وہ ہم کھول رہے ہیں تو چار بجے کے بعد صرف ٹیک اوئے کی اجازت ہوگی اور چار فور پی ایم جو ریسٹورانٹس ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور امپورٹنٹ جو اناؤنسمنٹ میں کرنے لگی ہوں وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ابھی جو میں اناؤنسمنٹ کرنے لگی ہوں وہ اگلے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کمپلیٹ لوکڈاؤن ہوگا لیکن میں اس کو ہم تین دن دیکھیں گے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے اگر اس کو ہمیں پہلے کرنا پڑا تو ہم اس کو پہلے بھی کریں گے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ اس ماؤگ جو ہے وہ موت کا سبب بن سکتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا بمپر ٹو بمپر ٹرافک ہے اور جو ہم تقریباً چالیس ہزار روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشنز بھی کر رہے ہیں امپاؤنڈ گاڑیاں ہم نے کوئی دس ہزار سے زیادہ گاڑیاں ویکلز ٹو ویلرز امپاؤنڈ بھی کیے ہیں کلائمپ بھی کیے ہیں لیکن جو ٹرافک ہے اس کے اوپر کوئی کمی نہیں آرہی تو ہمارے اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جن ملکوں نے سموک کے ساتھ فائٹ کیا انہوں نے انڈسٹری نے ڈیفرنٹ سیکٹرز نے والنٹری سٹیپس لیے ہیں تو یہاں ہمیں بند کرنا پڑتا ہے نوٹفائی کرنا پڑتا ہے تو ماسک کو پہنانے کے لیے ماسک کو بانٹنا پڑتا ہے کہ یہ ماسک پہنے تو آپ سے گزارش ہے ففٹی ففٹی ہم نے ورک سپیس کی رہی ہے آپ لوگوں جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ اس کو ایمپلمنٹ کرائیں والنٹری ایکشنز لیں اپنی اور بھی مزید اگر آپ اپنی سمارٹ ورکنگ کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن ہم نے ریسٹورانٹس کو چار بجے کا ٹائم دیا ہے تب تک وہ کر سکتے ہیں لیکن چار بجے کے بعد صرف ٹیک اوئے جو ہے وہ ہم کھول رہے ہیں تو چار بجے کے بعد صرف ٹیک اوئے کی اجازت ہوگی اور چار فور پی ایم جو ریسٹورانٹس ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایمپورٹنٹ جو اناؤنسمنٹ میں کرنے لگی ہوں وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا بہیوئر آف پیپل دیکھا جائے گا ہابیٹ اور پیپل دیکھا جائے گا یہ جو ٹرافک آن روڈز ہے اس کو بہت کلوزلی منٹر کیا جائے گا اور اس کو دیکھتے ہوئے ابھی جو میں اناؤنسمنٹ کرنے لگی ہوں وہ اگلے فرائیڈے سیٹڈے سنڈے کمپلیٹ لوکڈاؤن ہوگا لیکن میں اس کو ہم تین دن دیکھیں گے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے اگر اس کو ہمیں پہلے کرنا پڑا تو ہم اس کو پہلے بھی کریں گے تو نہیں یہ لہور ڈیویجن کی بات کر رہی ہے لہور اور ملتان کی فرائیڈے سیٹڈے سنڈے ملتان اور لہور کمپلیٹ لوکڈاؤن لیکن جو وینسڈے ہے اس تک ہم ڈیٹا دیکھیں گے یہ جو ہم نے دوسرے ایڈمنسٹریٹیو میجرز لیے ہیں یہ دیکھتے ہوئے ہم اس کا ریویو کریں گے وینسڈے کو بدھ کو اور اگر ہمیں اسی طرح کا ٹرافک کا پیٹرن نظر آیا اسی طرح لوگوں کے باہر نکلنے کا بیہیوئرز کا پیٹرن نظر آیا کل میں جیو آر سے موڈل ٹاؤنگ گئی موٹر بائیکس کے اوپر فیملیز بغیر ماس کے بچوں کو بٹھا کر وہ پھر رہے تھے بمپر ٹو بمپر گاڑیاں تھیں کسی قسم کی کوئی ریالائزیشن نہیں تھی کہ سماغ ایک ہیلتھ کرائیسز میں تبدیل ہو چکا ہے تو اور اسی طرح جو باقی اناؤنسمنٹس ہیں 50% from home 50% office وہ اسی طرح نوٹیفیکیشن ہے تو اس کا ایک comprehensive نوٹیفیکیشن اس اناؤنسمنٹ کا آپ کو ابھی سرکلیٹ ای پی اے کی جانب سے کر دیا جائے گا تو یہ وہ اناؤنسمنٹس ہیں جس کو مجھے کرنا تھا آج اور میں بار بار یہ کہوں گی کہ مجھے بڑے forwarded messages بھی آتے ہیں وزیرعالہ پنجاب کو آتے ہیں different لوگوں سے وہ یوں ہی بیجتے رہیں لیکن جن قوموں نے جن ملکوں نے smog سے چھٹکارہ حاصل کیا یا خاتمہ ہوا ہے اس میں citizens نے بہت رول پلے کیا اس میں عوام نے ان قوموں نے بہت رول پلے کیا government قانونی طریقوں سے administrative طریقوں سے enforcement سے regulation سے punitive measures سے administrative measures سے policy کے ذریعے اپنے تمام اقتماعات کر رہی ہے انشاءاللہ اسی طرح کرتی رہے گی لیکن جب تک اس میں citizenry نہیں شامل ہوگی detox پنجاب detox لاہور campaign میں اپنا حصہ ڈالیں خود voluntary گھروں سے نہ نکلیں کل saturday سنڈے کو آپ لوگ گھروں میں رہیں detox لاہور اور پنجاب کا حصہ بنیں اور اس کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خود awareness پھلائیں اس میں actors کا بہت رول ہے اس میں فنکاروں کا بہت رول ہے اس میں میڈیا کا بہت رول ہے جو actors ہیں یہ government وہ مجھے کوئی اس دن کہہ رہا تھا کہ government کے ساتھ کوئی tweet کرتے ہیں یا government کی کوئی بات کرتے ہیں تو گالیاں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں یہ ان گالیاں دینے والوں کے لیے بھی میں کہوں گی کہ گالیاں دینوں کے لیے اور بہت سے کام ہے آپ اپنی بڑھاس نکالتے رہیں جو کرنا ہے کریں لیکن smoke کے معاملے میں environment کے معاملے میں climate change کے معاملے میں خدارہ we have to act as a nation government ایک حصہ کر سکتی ہے government کا ایک رول ہے اس میں انشاءاللہ کمی ہو سکتی ہے کتا ہی نہیں ہوگی آپ کو 1373 ایک ہیلپ لائن دی گئی ہے آپ کو کوئی اہلکار رشوت لیتا ہوا پتا چلے کہ جی اس کو کسی نے پیسے دے دی ہیں تو یہ انڈسٹری بند ہے مجھے پرائیوٹلی رپورٹ ہوتے ہیں آپ کے فلانی انڈسٹری دھوان چھوڑیے بہت اچھی بات ہے آپ اسی طرح رپورٹ کرتے رہیں ہم ایکشن لیں گے گرین ایپ کے اوپر تمام ون ڈریکشنز تمام انفرمیشن سٹیزنز کے لیے ڈال دی گئی ہیں تمام ایڈوائزری تمام نوٹیفکیشنز ڈال دیے گئے ہیں جہاں ٹرافک کنجیشن ہوتی ہے وہ معاملہ بھی ڈال دیا گیا ہے باقی رہا گورنمنٹ کا سیکٹورل پلان میٹیگیشن پلان وہ اسی طرح اسی سپیٹ سے اسی سپیٹ سے اسی طرح کام کرتا رہے گا زیرو ٹولرنس ہے مجھے بڑے فون آئے جب ہم ڈیمولش کرتے ہیں بھٹے ہاں جی ایک اناؤنسمنٹ بار بھی ہے بھٹوں کو بھی بند کر آج سے بند کرنے کا اعلان میں کرتی ہوں تمام بھٹے کنسٹرکشن کو بند کیا جائے گا جو فرنس بیسٹ انڈسٹری ہے اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے اگلے سندے تک سو فرنس بیسٹ انڈسٹری لہور ملتان بھٹے لہور ملتان کنسٹرکشن لہور ملتان اور جو سکولز کی کالجز کی یونیورسٹیز کی آن لائن میں نے کی ہے وہ پنجاب میں جس طرح ہے اس میں یونیورسٹیز اور کالجز کو ایڈ کیا جا رہا ہے آن لائن تو یہ پورا نوٹیفکیشن ایک ڈیٹیل کے ساتھ ای پی اے بھی جاری کر دے گی اور جو ریسٹرانٹس ہیں ان کے ٹائمنگز کو فور پی ایم کیا گیا ہے اور اس کے بعد ٹیک اوئی ڈیلیوری جو ہے وہ جاری رہے گی اسی طرح لیکن یہ جس طرح جس طرح ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا چاہے وہ ہیلتھ کا ڈیٹا ہو ایک یو آئی کا ڈیٹا ہو اور سیکٹرز کا ڈیٹا ہو سیکٹورل جیسے کہتے ہیں اسی طرح ہم ان کے اوپر میزرز کو اضافہ کرتے رہیں گے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اور مجھے تبدیل ہونا ہے اپنی انڈویجول کپیسٹی میں حکومت کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا کنٹرول آپ کی گاڑی کے دھوئے نے کرنا ہے موٹر بائک نے کرنا ہے رکشے نے کرنا ہے انڈسٹری نے کرنا ہے بھٹے نے کرنا ہے جو انڈسٹری امیٹنگ سموک امیٹنگ چمنیز ہیں انہوں نے کرنا ہے آپ کی منجی جلانے نے کرنا ہے آپ کا جو بیہیویر ہے ٹوورڈز نیچر وہ اس نے کرنا ہے ہم اپنا کام کریں گے پالیسی بنائیں گے انفوسمنٹ کریں گے ریگلیشن کریں گے انشاءاللہ اور یہ میٹیگیشن پلانگ اس کی وزیرعالہ پنجاب کے اس پلانگ کی اکاسی کرتا ہے کہ گورنمنٹ نے پہلی دفعہ میٹیگیشن کے اوپر دس سالہ منصوبہ دی ہے اس دس سالہ منصوبہ میں سیکٹورل اہداف دیئے اس کو ریویو کیا جاتا ہے اس کو مانٹر کیا جاتا ہے اے ڈی پی میں ہر پروجیکٹ میں ون پرسنٹ اس کی کوسٹ جو ہے وہ پلانٹیشن کے اوپر مختص کر دی گئی ہے پی سی ون اپروف نہیں ہو سکتا اگر وہ پلانٹیشن جو ہے اس کے اندر انکلوڈڈ نہیں ہے ون پرسنٹ کوسٹ آف تا پروجیکٹ اسی طرح مشینری لی گئی ہے ایکوپمنٹ لیا گیا ہے مزید لیا جا رہا ہے جو کلاوڈ سیڈنگ کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ بارش کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ بارش کیوں نہیں کرتی یہ سائنٹیفک معاملہ ہے اس میں پریسپٹیشن اور کلاوڈ فورمیشن چاہیے اس کی کلاوڈ سیڈنگ کے لیے ہم نے اللہ تعالی کا شکر ہے محکموں کی مدد سے جس میں ایس پی ڈی ہے جس میں میٹ ڈپارٹمنٹ ہے سپارکو ہے آرمی ایوییشن ہے سبل ایوییشن ہے ای پی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ہم نے یہ خود کپیسٹی بنا لی ہے کلاوڈ سیڈنگ کی لیکن وہ صرف ایک سرٹن ویڈر کنڈیشن پہ ہی کلاوڈ سیڈنگ ہو سکتی ہے تو میری آپ سب سے درخواست ہیں ماسک پینے گھروں سے نہ نکلیں کھڑکیوں اور دروازوں کو بند رکھیں جو آپ کے جس جس شعبے سے آپ کام کرتے ہیں اس شعبے کے اندر اس چیز کی آویرنس زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور ہم انشاءاللہ اپنا کام کریں گے آپ اپنا کام کریں گے باقی تمام ڈپارٹمنٹس اپنا کام کریں گے ہم انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کہ جیسے اگر دوسرے ملک کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے لیکن ہمیں کرنے کے لیے ہمیں بدلنا پڑے گا دیکھیں میں نے پہلے یہ بات بولی کہ سموگ ریلیٹڈ چیزیں اور ایکیو آئی ریلیٹڈ چیزیں تین ماہ میں ایڈمنیسٹریٹیو کنٹرول کے علاوہ کچھ ہوا ہی نہیں میں آپ کو honestly بتا رہا ہوں and I'm being very honest and candid with the people آپ کے ذریعے سے ان کیمروں کے ذریعے سے ان کے پاس دھوان چھوڑتی موٹر بائکیں تھیں ای پی اے ڈپارٹمنٹ کے پاس ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے سے تین تین وحیکلیں ادھار لیتے تھے جو اپنی وحیکلز تھی ان کا ایسا آل تھا کہ وہ چلتی نہیں تھی تو یہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ اگر یہ ہوتا رہا ہے قانون پہ عمل درامت پہلے نہیں ہوتا رہا تو ان کے پاس capacity نہیں تھی اور جو بندہ موٹر بائک پہ جائے گا کسی مل اونر کے پاس اور جو اس کی اپنی موٹر بائک سے دھوانے کل رہا ہوگا اس نے کیا دینا ہے اس مل اونر کو notice تو اب ہم نے اس کو پورا technologicalی اور ابھی بھی کر رہے ہیں یہ نہیں کہ کر لیا ہے سارا کچھ ہمیں اس smoke season میں بھی وہ احساسات ہوئے ہیں وہ اندازے ہوئے ہیں کہ کتنی اور چیزیں ہمیں چاہیے کیونکہ یہ میرا پہلا smoke season ہے جس کو میں نے اس ذمہ داری میں نے نبایا ہے اور اس season سے پہلے مجھے پتا تھا کہ آٹھ ماہ mitigation پہ کام کرنا ہے دس سالہ منصوبہ ہونا چاہیے جس کے short term medium term long term اعداف ہونے چاہیے sectoral ہونا چاہیے sectoral کے اپنے targets ہونے چاہیے گورنمنٹ کی وہ policy sectoral wise ہونی چاہیے کہ جو آپ کے aqi levels کو اور air pollution کو کم کریں مجھے کس سمجھ یہ noise pollution بھی جو ہے نا اس پہ بھی ہمیں ایک second ایک second پہلے تو میں کہیں اٹھ کے نہیں جا رہی please دیکھیں یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے میں یہاں بیٹھی ہوں آپ جتنے لوگ بیٹھیں آپ اگر دستہ سوال بھی کریں گے میں جواب دیکھے جاؤں گی اب آپ مجھے بتائیں سوال کریں آپ نے بہت ہی اچھا excellent observation آتے ہی ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے calculate کیسے کرنا ہے تو calculator کے تو ہمارے پاس monitors ہی نہیں ہیں aqi monitors vehicles check کریں لیکن calculate کون کرتا ہے ایک mobile ہوتے ہیں پھر آپ fix لگاتے ہیں پھر آپ جھوٹے جو gadgets ہوتے ہیں aqi aqi تو یہ phone بھی آج کل دے رہا ہے تو آپ نے وہ جو authentic credible equipment ہے وہ تھا ہی نہیں ابھی ہم نے 12 لیئے ہیں الحمدللہ بارہ کو ہم لہور میں لگا رہے ہیں لیکن اگلے جو پورے سال کیونکہ میں نے آپ کو پتایا کہ 50 یہ باہر سے آتے ہیں یہ imported item ہے جو اصل credible ہوتا ہے اور جو پورا لگا کے ہم اس کی analysis بھی کر سکتے ہیں وہ 50 ہم نے total پنجاب کے لیے لگانے جو حدف ہے جس میں سے ہم نے import کر لی ہیں اس لہور کے لیے ہم نے 11 لیکن اس کو بھی ہم نے آج ہی approve کر کے 30 number ان کا کر دیا ہے تاکہ ہمارا اپنا ڈیٹا آئے اب تو لوگوں نے مطلب ان کے جو لوگوں نے لگائے ہیں انہوں نے اپنے اس کی بھی صفائی کبھی نہیں کی تو آدھا پسینٹیج تو اپنا اس کا آتا ہے پھر اس کی ریجیم اس کی regulation کہ کون ڈیٹا دے سکتا ہے کس کا وہ جو جیسے ہم نے workshop میں وہ لگائے ہیں مشینے لگانے کو کہا ہے کہ یہی مشین اس specs کی vehicle certification دے سکتی ہے اسی طرح یہ specs کا جو monitor ہے صرف وہ ہی AQI ڈیٹا دے سکتا ہے آپ ضرور لگائیں لیکن اس کا standard اس کا specs اس کا جو پورا protocol ہے پورا SOP ہے اس کو مکمل کر کے آپ ڈیٹا generate کر سکتے ہیں تو یہ پوری ریجیم پچاس ہم نے 30 جو ہے وہ اس طفح اور پورے پنجاب میں 100 سے زائد کی ضرورت ہے مگر اس سال ہم 50 جو ہے اس کا پورا ایک ریجیم لے کر آ رہے ہیں اور جس میں سے install بھی ہو گئے ہیں 11 اور اگلے یہ کچھ دنوں میں جو 30 ہیں وہ install ہو جائیں گے تو اور پھر ہم نے اور بھی equipment جو دوسرے ملکوں میں استعمال ہو رہا ہے آج اس کو بھی ہم نے order کیا ہوا تھا وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائے